اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیا سب کا امید کرتا ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں اور ایک بار پھر اپنے خدم میں حاضر ہو چکا ہوں اپنا اپیسوڈ لے گا ٹو جو ہماری نکام دنگی جو نکام کوشش کی ہم نے ینان جانے کی اس کا اپیسوڈ ٹو ہے آج اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے جب پچھلی ویڈیو میں میں نے بتاؤں گے پچاسی روڈ ہم نے کراس کر لیا تھا اس ویڈیو میں مارا آگے جنوان کی طرف آہ جو ہے سفر ہے وہ جاری تھا اور اس کا آہ آج پہلے دن تھا صبح ہم نے پانچ بجے نیرے کراس کی ہے اگست کا مہینہ تھا اور آہ نو طریق تھی ہے دس طریق تھی اس طریق ہم نکل لیتے ہیں گھر سے اور ایک دن بعد ہم نے نیرے نیرے کراس کر لی اب صبح ہم نے پانچ بجے پچاسی روڈ کراس کی ہے اس کے بعد چلنا شروع ہو گئے ہیں تو جنگلوں میں سے کچھے روڈوں میں سے تو تقریباً ایک بجے ایک سوائیک بجے اس نے ہمیں ریسٹ کروا ہی ہے ہمارے پاس موبائل نہیں تھا ایک تو رکے کا پاس موبائل تھا وہاں پہلے لکیشن بھی آن کی ہوئی ہی تھوڑی بہت لیکن زیادہ تر بہت چھوٹا موبائل یوز کرتے تھے کال وغیرہ کرنے کے لیے اپنے پیچھے جو ہے وہ کہنا میں ترکی میں جو ایجنٹ تھے باقی وہ موبائل آف رکھتے تھے کیونکہ لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے اور کیا ہوا کہ ایک بجے ریسٹ کی ہے وہاں پہ ایک جنگل میں اور ایک گنٹہ انہوں نے مسئلہ دیا ہے اس کے بعد انہوں نے کار میں اٹھے اب چلنا اب چلنا شروع ہو گئے ہیں کچھے رستے آ رہے ہیں جناب کچھے رستے چلتے جا رہے ہیں جنگلوں میں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں کہ زروع ہو تو جناب ہاں چلتے جا رہے ہیں انہوں نے ریسٹ کروایا ہوں میں ادھر میں ہر پاس سب کے پاس پانی تم ہو Beijing ایک پہلا دن تھا اور مارے پاسята پانی ختم ہو چکا تھا جی سب لڑکوں کے پاس پانی تم ہو گا ہر میرے پاس پانی چھوڑا تھا آ بوتلوں میں پانچ ہے بوتلیں میں لیکا ہے چھوٹی بوتلیں اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ جنانی گئیم پے پانی بہت kam لے کے آتے ہیں ایک بوتل چھوٹی ہیں دو بوتلیں ہیں تین بوتلیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ راستے میں چشمیں ملیں گے اور وہاں سے آپ پانی پر لی جائے گا صحیح ہے تو جب ہم ایک دن ہم نہر پہ رہے ہیں تو وہاں پہ لوگوں نے پانی پیا دن کے ٹائم پہنچے تھے ہم شام کو اور آپ بھی ادھر رہے ہیں اگلا کہنا میں دن بھی ادھر رہے ہیں اور اس سے اگلے دن ہم نے ایک راست کی دو دن ہم نہر پہ رہے تو پانی ہمارے پاس وہ ختم ہو گیا تھا اور دوسرے دن ہم تقریباً تین چار بچے کا ٹائم ہے اور ہم سب کے پاس پانی اتم ہو گیا اور ایک کا چارہ ساتھا تھا وہاں پہ سب لیڑ گئے ہیں اور ایک چچا چچا تھا ہمارے پاس پنڈی کا وہ بچارہ بڑا بمار ہو گیا وہاں پہ اس کو ادھرنا جو ہے یہ جو پیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو اس کو کہتے ہیں وقی کہتے ہیں ادھر اس کو دن شروع ہو گئی بہت زیادہ دن اس کو شروع ہو گئی اس نے پانی بہت زیادہ پی لیا تھا آپ کو یہ چاہیے کہ سفر میں جب آپ پیدا چلتے ہیں تو پانی بلکل کم پیئے ہیں آپ پانی بلکل بھی نہ پیئے ہیں آپ صحیح ہے تو بلکل ایک گونڈ لگایاں کرے پانی کا بس اس چچے نے پانی بہت زیادہ پی لیا تھا اور اس کو چلانے ہی جا رہا تھا اس سے اس کو پر یہاں پہ اس کو رمال باندھا اور اس کو پر کوئی پکڑ پکڑ کے ساتھ اس کو لے کے جا رہے گئے ایک جگہ پہ ایسے آیا کہ تین چار بجے کا دن کا ٹائم تھا وہ سب وہاں پہ رستے میں لیڑ گئے کچھ رستے پہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے اب ہم نہیں چل سکتے ڈینکروں نے صلاح کی کہ ہم کشل کرتے ہیں پانی کی آپ کو تھوڑی عمد کرنی پڑے گی آپ تھوڑا سفر رہ گیا چلے ہیں ہمارے ساتھ ہم جناب چلنا شروع ہوئے پھر ایک ڈیٹ گھنڈا چلے تو ایک جنگل میں وہ میں لے گیا ادھے جا کے اس نے ہمیں کہا یہاں یہاں ایدھر لیڑ گئے اور ہم کچھ آپ کے پانی کا بند بس کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ لیڑ گئے تو وہاں پہ بارے شروع ہو گئی اور میرے پاس ایک پانی کی بہتر تھی ایک بھنٹے دو چھوٹی بہتر تھی کیونکہ میں پانی سے پانی کی بہتر پانچے رہے کی گیا تھا گھر سے اور ایک بار میرے پاس بڑی بہتر بھی تھی تو میرے پاس پانی کافی تھا تو میں نے ایک بھنٹے پارے نکالی تو ایک بھنٹ اس نے لیا ایک گونڈ اس نے لیا سب پانی ہتم ہو گیا اس کے بعد دو بھنٹے پاس رہ گئی مجھے پتا تھا میرے پاس پانی ہے لیکن میں نے پانی نہیں نکالا میں نے کہا بھی میں نے بھنٹے نکالی چھوٹی تو سب نے ایک گونڈ لگا کر ہتم کر دینا تو بعد میرے لی مشکل ہو نہیں ہے تو پھر میں نے پانی اس کو بیگ میں آنے دیا جب اس جنگل میں میں اس نے بٹھایا تو پھر میں نے آدھا گھنٹا وہاں پہ ہم لیٹے رہے ہیں اور بارش شروع ہو گیا تو جناب گرمی تھی سب نے شلٹے ہوتا آر لی ہم بارش میں نہائیں گے اللہ کا شکر ہے اتنی دیا کہ بارش ہوئی ہے وہاں پہ تقریباً چار مین نکال نکال گہرہ تک آج بارش ہوئی ہے تو بارش تھوڑی سی بالکل کسی بارش ہوئی میرے پاس تو شاپر تھا میں نے شاپر ایسے اوپر رکھا میں نے کہا اس کے اندر پانی جمع ہو جائے گا اس کو ہم بوتر میں ڈال کے تو پی لیں گے وہ پانی بالکل تھوڑا سا جمع ہوا تھوڑا سا کیونکہ بارش بلکل تھوڑی سی ہوئی تھی اور وہ میں نے وہ جمعہ سا لڑکا تھا شاہ اس کو میں نے پانی دیا میں نے کہا یار یہ پی لو تو اس نے پانی پیلا پھر تھوڑا سا پانی جمع ہوا علی نے پی لیا میں نے پانی نہیں پیا مجھے اتنی پیاس بھی لگی ہوئی اور جناب بارش بند ہوگی پھر ہم وہاں پہ شاہ پر میں وہیں شاہ پر میں لیڑ گے اور ہمیں تھوڑی سی شور کی آواز آئی کہ کیا ہوگا یہاں پہ تو دنگر کہتا چھپ کریں چھپ کریں بول لے نہ یہاں پہ بالکل خموش سب وہاں پہ خموش ہوگے اور دنگر نے تھوڑا سا اوپی اوپر ہو کے نیچے دیکھا تو نیچے گیم جا رہی تھے یونان کی تو وہ جناب اس نے کہا ادھر سے گیم جا رہی ہے میں ان سے پانی مانگتا ہوں اب ادھر بیٹھیں تو دو ڈنگر گئے انہوں نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں یونان گیم لے کے تو آپ کے پاس پانی ہے تو میں پانی انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی خود نہیں ہے وہ عربیوں کی گیم تھی عربی کہتے ہیں یہ جو عربی ہوتی ہیں کیا نا میں ان کا سوریان سوریان جو ہوتے ہیں سوریان جو ملک ہے پتہ جب انہوں نے جنگ لگی تھی تو بہت زیادہ لوگ ہجرت کر کے دو سار پندرہ میں ترکی میں اور آگے ملکوں میں دو سار پندرہ میں جب بارڈر اوپن ہوئے تھے تو بہت زیادہ وہ آگے چلی گئے تھے تو وہ سوریان کی گیم تھی ساری اور وہ عربی عربی تھی سارے انہوں نے ہمیں پانی نہیں دیا تو ان کے پاس پانی نہیں تھا جب ہم دیرہ ہوئے تو ہم دیکھ کر نے کہا ہے چلے اب نکلتے ہیں تو وہ رستے میں آپ کو پانی بھی دیتے ہیں لے کے کہیں سے تو جب ہم جا رہے تھے اس طرح سوریان کی ساری ساری گیم پیٹھی ہوئی تھے وہ تب بیس تیس بندے تھے وہ ہماری طرف دیکھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس سے گزرگے اور آگے جب ہم دیرہ ہوئے تو کافی دیا چلے ہیں ان کے انتہ دو چلے ہیں تو اس نے جنب سڑک کے پاس سڑک کے پاس اس نے میں بٹھایا نیچے پیریوں میں انہوں نے کہا یہاں پہ بیٹھ جائیں میں سڑک اس طرح پانی ہے دو دو لڑکے میرے ساتھ آئیں تو پانی کی بوتلیں بڑھ لائیں وہ دو دو لڑکوں کا ساتھ لے کے گیا ہے اس نے وہاں سے خودی سے بنی ہوئی تھی اور جنان کے اندر یہ کافی ان کے اندر اچھا یہ اصول ہے یہ اچھی عادت ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے خودیہ بنائی ہوئی ہیں پانی کی ہوئی ہیں اور وہاں سے پانی نکل رہا ہے الکال کا چشمیاں چشمے کا پانی ہوتا ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے وہاں سے چرین پرند یا گوڑے یا کوئی اور انسان وہاں پہ پانی پیتے ہیں سید تو یہ کافی اچھی ان کے عادت ہے مجھے لگی کونکہ ہم نے کافی جگہ وہ جو ہے خودیہ دیکھی تھی تو پہلی جو وہ دیتی وہاں سے ہم نے پانی پر سب نے تو پانی پر کے پھر اس نے کہا سب نے پانی پر لیا سارے تیار ہو جی یہ سڑک ہے اس سڑک کے اوپر چلنا ہے ہم نے اور جو گاڑی آئے گی ہم آپ کو واض دیں گے آپ نے جلدی سے کنڈے ہیں جو بھی ہے آپ نے بس سڑک سے نیچے اتر کے لیٹ جانا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے دو ڈنکر آگے دو ڈنکر پیچھے اور ہم چلنا شروع ہو گئے ہیں کافی تیزیز ہم چلتے گئے اس روڑ پر ایک گنڈے چلے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا ہے کہ اس نے ایک گاؤں میں لے گیا اور گاؤں میں لے جا لے جا کے تو ادھر نہ کتے بہونا شروع ہو گئے ہیں یونان کی جب گیم میں لوگ آتے ہیں تو آپ کئی مطلب کہ دو تین چار پانچ کلومیٹر اگر آپ دور چل رہے ہیں تو آپ کے جو مطلب کہ چار پانچ کلومیٹر دور تک گاؤں ہے کوئی تو وہاں پہ کتے بہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ یونان میں سب سے بڑی جو مشکل ہے کہ کتے بہونا شروع ہو جاتے ہیں کافی دور سے مطلب وہ سامنے نظر آ رہے ہیں لائٹ ہیں تو وہاں سے آپ کو کتوں کو یہ واضح نظر آئیں گی سنائے دیں گی کہ آپ جناب یاسر گیم گزریے یا کوئی اللیگل بندے یاسر ہو جانے وہاں پہ کتے بہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب کتے بہو گیا تو ہم در گئے ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہے تو جو ہمارے گردین کرتے ہیں انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بس چلتے گے چلتے گے انس کے پیچھے پیچھے اور جناب جو گاؤں تھا وہاں پہ لائٹے ہی جلنا شروع ہو گئی ہم نے کہا پولیس آگیا انہوں نے پولیسو کال کر دیا ہمارے پاس ایک گھاڑی بھی گزری تھی تو ہم ایک جگہ پہ لیٹے ہیں انہوں نے کہا یہاں پہ پس لیٹے ہیں چپ کر کے لیٹے ہیں ہم ہاں پہ تقریباً دو ڈا ہی گھنٹے سوہرے سب سو گئتے ہیں مجھے نید نہیں کیا ہی مجھے تھنڈ بہت سے لگ رہی تھی اور میرے پاس اوپر لینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی جرسی تھی نہ کوئی سویٹر تھا اور بس میں نے شیٹ پہنی ہوئی تھی تی شیٹ اور اوپر میرے پاس پوڑے پاس ہوئی شیٹ تھی اور نیچے میں نے پہنی ہوئی تھی پینٹ صحیح ہے مجھے تھنڈ بہت سے لگ رہی تھی اور میں سے بس نیچے شاپر بچا کے کبھی شاپر کے اندر کبھی شاپر کے اوپر تو میں جناب اس کے اندر لے رہا تھا مجھے تھنڈ بہت سے لگ رہی تھی تکریباً ڈائی کے انٹیس ہونے کے بعد دینکر نے ہمیں اٹھایا اس نے کہا چلیں اب ہم چلنا شروع ہو گئے ہیں اور اس نے کہا کہ وہ سامنے ناکہ لگا ہوا ہے پورے سبیودری ہے تو ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ہم تھوڑا سا گوم کے جائیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ میں ایک جگہ پہ لے گیا پہاڑی میں پہاڑی کے نیچے پانی تھا کافی زیادہ گہرہ پانی تھا تو دینکر کہتا ہے کہ اس پانی میں سے گزرنا پڑنا ہے ایک دینکر سوٹی لے گیا ہے تو اس تقریباً یہاں تک دوب گیا وہ اس نے کہا پانی بہت زیادہ ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں سا وہ کپڑے ہوتارے ہو اس میں سے گزرنا ہے تو پھر ایک دینکر نے کہا نہیں یہ پانی زیادہ ہے بھی ہو سکتا ہے کوئی دوب بھی سکتا ہے ہم دی رہا ہے اس پانی میں سے نہ آنے وہ ادھر سے رستہ دونڈ دے ہیں تو ابھی اس طرح جا رہے ہیں کبھی اس طرح جا رہے ہیں وہ جو کھائی تھی اس کے اندر ہم تین چار چکر لگا گئے ہم نے کہا میں نے کہا میں آر گیا تھا میں نے کہا اب ہم پکڑے گئے ہیں پکی بات ہے پکڑے گئے ہیں دینکروں کو رستہ اب پتہ نہیں ہے ہم مشکل میں پس گئے ہیں آگے پانی ہیں اور اس طرح پولیس ہے اب ہم کیا کریں تو وہاں پہ جو نرجیر ڈرنک تھے وہ میں نے اپن کی بسکیٹ جو تھے وہ میں نے کھا پی لیا مجھے پتہ تھا اگر پکڑے گئے سب کچھ انہوں نے چھین لینا ہے تو رجیر ڈرنک بسکیٹ جو تھے وہ میں نے جووس جو تھے وہ میں نے ادھر دی کھانا پھرنا شروع کر دی اس کے بعد کیا ہوا کہ دینکر نے رسطہ بنا رہی ایسے پہاڑی تھی اس کے اوپر کانے وغیرہ تھی اس نے سب توڑ تاڑ کے دو ڈنکروں نے اس اندر سے رسطہ بنایا اور رسطہ بنا آگے گاؤں کے پیچھے سے ہمیں وہ لے گیا پولیس جو تھی وہ آگے تھی اس کے پیچھے سے لے کے ہم نے وہ ایک روڈ تھا کچھا تھا اس کے اوپر تیز تیز بس چلتے جائیں تیز 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 پانچ پانچ لڑکے وہ لے کے لے کے گیا اور آگے ایک پکا روڈ تھا اس کے اوپر لڑکے اب پکے روڈ کے اوپر چلنا شروع گیا وہاں پہ تقریبا ہم دو گھنٹے پکے روڈ پہ چلے ہیں لگاتار چلے ہیں ایک دور اس نے ریسٹ کروائی ہے روڈ کے اوپر لیٹ جائیں بس ادھر ہی بیٹھ جائیں تو پانچ دس میں ریسٹ کروا کے پھر وہ ہمیں جانا شروع کر دیا اس نے اب صبح تک ہم چلتے رہے ہیں ساڑی رات ہم چلے ہیں صبح تھوڑا تھوڑا دن نکلا ہے اور ہم چشمے میں چلے گئے ہیں چشمہ کافی بڑا چشمہ تھا ان کا یہ سٹاپ تھا دنکرو کا وہاں پہ جب جاتے ہیں گیم پہ تو اس چشمے میں وہ لڑکوں کو سلاتے ہیں سارا دن وہ چشمے میں ہم گئے ہیں تو شاہ اور جو علی تھا وہ دو جان والے تھے اور میں سیار کوڑ کر تھا ہم تینوں وہاں پہ لیٹ گئے اور ہم تقریبا یارہ بارہ بجے تک لیٹے رہے ہیں سو 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 پانچ بجے سے لے سو یارہ بجے تک بارہ بجے تک ہم اٹھے ہیں دیبنین پوری ہے دنکر بھی رکھا اس نے کہا اسے چشمہ جس نے انہا ہے وہ نہا لیں کوئی نہا نہیں گیا دنکر دو گئے اور ساتھ میں گیا ادھے دن آپ میں چشمہ کافی گہرہ تھا ساو پانی تھا ساب بن بھی رکھا تھا دنکر نے پتھروں میں ساب بن دکھا میں انہا میں میں جو پینٹ ہم دو ٹھیک ہے پینٹ دو کے تو چنہ پھر شو کے میں دے لی ریا پھر جا کے سب بھی رس سا کے کچھ لڑکوں نے انہا ریا کچھ لڑکوں نہیں انہا نہا دو کے پھر ہم لیٹ گئے کھانا وغیر کھا آر شام کھر پانچ ساڑی شام ساڑی رات اور صبح تک ہم صبح تک ہم چلتے گئے اور صبح اس نے ہمیں ایک جگہ پر ریسٹ کروایا اور اتر ہم تقریبا سارا دن ریسٹ گئے ہم نے شام کو پیچھ انہ شروع گئے اور ہم نے آگے جو پکھے جو ہم اہم دار دار کرتے ہیں پہاریوں کے اوپر وہ فین ہوتے ہیں وہ جو بجلی پیدا کرتے ہیں بڑے بڑے تو دنکروں نے کہا پکھوں پہ جا کے ہم خانہ دیں گے تو وہاں پہ ریسٹ کروائیں گے تو ہم نے وہاں جا کے رکھنا ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم جناب رات کو چلنا شروع ہیں اور اس نے کہا تین چل گھنٹو تک ہم پکھوں پہ 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 شام سے ہم چلے ہیں پانچ سات بجے اور ادھر سے لے صبح تقریبا آٹھ بجے پکھ پہ 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 رات سفر گیا اور اتنا چلے ہم اتنا چلے ساتھ ان کے پہروں میں اتنا در موٹے پہ نیچے اور اتنا زیادہ مشکل رستہ دا میں نے کہا یار بلی مت نہیں آری میں نے ٹھیک بس چلتے گئے جب ہم پکھوں کے پاس پہ پہ اس کے پہلے گھون تھا وہ مسلمان نے گھون تھا ترکیوں کا کیونکہ ترکیوں کے بہت زیادہ گھون ہیں جو جنان کے اندر رہتے ہیں وہ میں کچھ بھی نہیں کہتے ہمیں رستہ بتاتی ہیں کھانا وغیر دیتی ہیں وہ میں کچھ نہیں کہتے جو گھون ہیں ان کے جنان والوں کے سائیوں کے وہ اسی وقت دے کے کھال کر دیتے ہیں تو اس دستے میں سے گزرے مسجد تھی مسجد کے ساتھ میں سے گزر کے ایک پاڑی پاڑی اوپر چڑے ہیں اور ساتھ آگے سیب وں کے در اگے وہاں سے سیب سیب اتار رہے ہیں سیب اتار کے ہم نے بیگ میں کافی زیادہ نازل پندرہ پندرہ سیب ہم نے رکھ لیا سیب کھاتے گئے ہم وہاں پر فریش بوٹے پکے سیب بڑے مٹھے سیب اتار ہم ادھر سے پھر ہم چلنا شروع ہو گئے اور ادھر پکھوں کے پاس پہنچ گئے تھے ادھر ایک کمرہ بنا ہو ایسا کمرہ سیب کوٹھی بولتے تھی لیکن وہ کمرہ سیب دو کمرے تھی اس کے اندر ایک کچن تھا تو ادھر ہمیں جو تھا وہ ڈنکروں کو نکال کی پیٹھے ترکی اسطنبول میں پکھوں پہنچ گئے ہمارے کھانے 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 بند بس کرے انہوں نے پھر کوئی بند ہے اس گوہ میں اس گوہ میں نکال کی وہ بند بائک پی آیا تو ہم نے کشرت پولیس آگی ہے لیکن اس نے پھر جناب لیرے لے گیا اس نے دال لے کھا مصروں کی دال دال ہوتی ہے چاول لے کھا زیادہ انہوں نے کمرہ تھا اس کے اندر جاگر رڈکوں نے پکائے پکائے تو تب تک ہم نے سو لیا ہم سو گئے پکا رہے تھے اور ہم سو گئے تو تقریب شام چار پانچ بجے اس نے نٹھایا سو کٹھا گیا اس نے بینک رہے چاول کھا لیں شاپر پھاڑے جو ہمارے پاس شاپر تی نا ایک شاپر اس نے لے پھاڑ کے شاپر نیچے پچائے اس کے اوپر اس نے چاول ڈالے اور اس کے اوپر دال ڈال پانچ پانچ ڈٹکوں گروب بنا کے انہوں نے چاول دی بڑا مزا چاول وہاں پہ کھانے کا اوپ زندگی میں اتنا مز نہیں چاول کھانے مجھے ادھر آیا چار دن بعد ہم کھانا کھا رہے تھے اور ہم نے ادھر کھانا کھایا پیٹ بر کے اور اس کے بعد اس نے کہا اب ادھر ریسٹ کریں شام کھا پیرا کھانا تو اس نے ڈینکر گیا اس نے گی نی اور تاگی جیسے تیل بولتی ہیں وہ گرم کر کے لائک ڈیبے میں تو اس نے سب کو دیا وہ اپنے پاؤں میں لگایا سب لڑکوں نے ادھر ہم نے صبح دن سارا بھن رسٹ کیا رات کو اس کمرے میں سوئے اور پھر اغلا جو نیکس ٹاپ ہوگا وہ انشاءاللہ پوائنٹ ہوگا پوائنٹ پہ پوائنٹ پوائنٹ پہ وہاں سے گاڑی اور پھر آپ جائیں گے سرونے کی ہم نے کہ ٹھیک ہے اب وہاں سے دو دن ہم پھر چلے ہیں اور ساتھ دن پوائنٹ پہ 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 سات دن چلنے کے بعد دن پوائنٹ پہ پوائنٹ پہ جنگل سات کوائنٹ دaph ہ روی ان imagine چلانگ پھر دروس نے روی پھر بند جنگل جاڑی بن و کوائنٹ ہے سات ایک روڈ دور جب وہ گاڑی آجائے گی تو آپ کو امر کے پاس جائیں گے لے کے تو انہوں نے کہا کہ اسدر آپ ریشت کر رہے ہیں صبح گاڑی لگنی ہے تو ادھر سے تھوڑا دور روڈ ہے تو ادھر سے جب گاڑی آجائی تو ہاں آپ کو گاڑی میں پٹھا کے تو آپ سرنے کی جلے جائیں گے صحیح ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم وہاں پہ شام کو ریشت کی ہے ساڑی رات انہوں نے کہا سبو گاڑی لگنی ہے صبح تقریباں لگے گی چار بجے گاڑی لگنی ہے ہم وہاں پہ ساڑی رات ادھر ہی سوئے رہے ہیں لیٹے رہے ہیں کچھ مارے پاس کھانا بھی سارا ہاتھ ہم مور گئے تھا اور بس بسکٹ ویرہ سے ہم اپنا گزارا کر رہے تھے اور ادھر کیا ہوگا کہ پہلی رات ہم نے گزاری اگلا سارا دن گزارا اس سے اگلی رات گزار کے پھر اس نے کہا اگلے دن گاڑی لگنی ہے دو دن اور دو راتیں ہم اسے پوائنٹ پہ ہم لیٹے رہے ہیں شاپروں کے اوپر کچھ کھایا پیا نہیں بس ادھر ہی ہم لیٹے رہے ہیں اور آپ کو ہاں بتاؤں کہ جب ہم پوائنٹ پہنچے تھے پوائنٹ سے پہنچنے کے پہلے رات کو ہم نے کافی پیڑ پڑ کے کھانا کھایا تھا کھانا کیا کھایا تھا رستے میں پیلیاں تھی وہاں پہ کھربوزیں اس کے بعد جو کہتے ہیں دوانے کھربوز کھکھڑیاں صحیح ہے اس طرح جو پاکستانی زبان میں کہتے ہیں یہ وہاں پہ بہت زیادہ ملے اور اس کے بعد آرو آرو کے درخت تھے وہ ہم نے کافی زیادہ فروڈ بیگ میں ڈالا ہوا تھا یہ بس دو دن ہم یہی کھاتے رہے ہیں جب ہم پوائنٹ پہ پہنچے ہیں یہ بھی سارا کچھ ختم ہو گیا تھا اور ادھر دو راتیں اور دو دن ہم نے جب ویٹ کیا ہے اس کے اگلے دن انہوں نے کہا ہے کہ اب چلے پوائنٹ پہ گاڑی دے گنے لگی ہے ہم وہاں چلنا شروع ہیں آدھا گھنٹہ پاس چلے ہیں پہلیوں میں سے اس آدھر کے پاس پہنچ گیا تو وہ مین روڈ تھا اوپر مین روڈ تھا اور نیچے ہم لیٹے ہوئے تھے ایک کانوں میں مہنے پاس پانی بالکل نہیں تھا دو دن سے ہم نے بس ایسے گزارہ کیا تھا پانی مہنے پاس ختم ہو گیا سادھ ایک چھپڑ تھا چھپڑ اس کے اندر کانے لگے ہوئے تھے جیسے پاکستان میں چھپڑ ہوتا ہے وہاں سے مجھے یاد ہے سب سے جو میں نے گندہ پانی اپنی زندگی کا پیا تھا وہ چھپڑوں کا پانی میں نے وہاں سے بوتل میں ڈال کے تو وہ پانی پیا تھا بڑا مشکل وقت تھا وہ اتنا اس کا ذائقہ نالیوں کا پانی ہوتا ہے وہ پانی تھا لیکن پی کے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے یہ بھی پانی دیا اب وہاں پہم لیٹ گئے ہیں صبح کا ٹائم ہو گیا اور تھانڈ اتنی زیادہ تھانڈ لگی ہے اتنی زیادہ تھانڈ تھی اور مجھے تقریباً کہا لے کہ چار دن سے بخار تھا پہلی جب ڈنکی میں نے لگائی ہونان میں کیونکہ مجھے بخار صرف اور صرف تھانڈ کے وعیے سے ہوئے تھا میرے پاس کوئی چادتہ نہیں تھی کوئی جڑسی جاکٹ نہیں تھی اور مجھے بہت سے زیادہ تھا رستے میں اور جو صالت شاہ اور جو علی تھے ان کو میں ان کے پاس ایک وہ تھا جس کے اندر وہ کمبل سانی ہوتا ہے جس کے اندر گس کے وہ سو جاتے ہیں زباند کر لیتے ہیں وہ تھا بیگ بیگ تھا ان کے پاس رستے میں ملے تھا ان کو ان کو میں نے کافی دفعہ کر رہی ہے شاپر نیچے پر چھا لیتے ہیں تو بیگ ایسے جو ہے وہ اس کو اپن کر کے تینوں اوپر دے دیتے ہیں تو جناب وہ جو علی تھا وہ بڑا باتمیز تھارڈ کا وہ جناب نہیں نہیں آپ فزم نہیں ایسا کر سکتے ہم بس دو ہی بندی ہیں اس کے اندر ہم دونوں سو جائیں گے تو میں شاپر میں رو بس یہ ہے وہ میں نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں تو مجھے کافی جائے اس کے اوپر گسایا تو میں نے کہا یار آگے بھی یہ تین چار پانچ گیمیں وہ لگا جکے دونوں پانچ پانچ گیمیں تو شاہر اسی وجہ سے وہ نکام ہو رہے تھے کیونکہ رستے میں ایک دوسرے کی اگر آپ ہیلپ نہیں کرتے تو پھر آپ کے لئے آسانی کیسے پیدا ہونی ہے جب آپ دوسرے کے لئے آسانی پیدا نہیں کریں گے تو پھر آپ خود کے لئے بھی آسانی وقت کو بالکل نہ رکھیں صحیح ہے تو ایسا ہوا کہ انہوں نے نہیں دیا میں دو تین دن مجھے رات کو جو وہاں پہ لیٹھتے تھے مجھے بخور سے اٹھنڈ لگی جب ہم پانچے تو ڈنکر اس نے کہا کوئی بات نہیں صحیح تو میں اس چادر میں لیٹھ گیا اور میں سوہے رہا وہاں پہ جب دن ہو گئے تو دن میں دو لڑکو ہے انہوں نے چادروں پر لیوے تھی اور ہمارے پاس آگے انہوں نے کہا ہے کونہ تو اسی ایسے کھائے تو ہی اٹھے ہیں لنکر میں ہرے اٹھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گیم لے کے آیا تو وہ بھی گیم لے کے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہے ہماری گاڑی مینے لگی دن کا ٹائم ہو گیا پہلے وہ دو بجے کہہ رہا تھا پھر چار بجے پھر پانچ بجے اب چھے بج گئے ہیں دن چڑھی گئے اب ہم کیا کریں انہوں نے کہا کہ یار جہاں پہ کوئی اچھی سیف جگہ نہیں ہے ہم نے کہا یار ہم خود دون رہے ہیں اب خود دون لگیں گاڑی تو لگی نہیں ہے گاڑی کار لگنی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے یار اب بھی ٹونڈے ہوں ہم بھی ٹونڈتے ہیں اب ہم جہاں پہ لیٹے سے اس طرف پہلی ہی تھی ہم پہلیوں کو نکلنا شروع ہو گیا پہلیوں میں جب ہم گئے ہیں تو جناب چلتے گئے ہیں چلتے گئے ہیں ہم چلتے گئے ہیں ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور میں آپ کو نیکس ویڈیو اترتا ہوں کہ ہم پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہم کیسے پکڑے گئے اور پھر ہم استمبول کیسے آئے یہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی بہت جلدہ آئے گی آپ کا بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیو کو واج کرتے ہیں ویڈیو کو لائک زور کیجئے گا ہماری دعا کیجئے گا اللہ علی کے بعد